نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمارے تھے تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی نیچے سے لے رہے تھے کوئی پی رہا ہے کوئی سینے پہ مر رہا ہے کوئی ہاتھوں پہ مر رہا ہے آپ نے فرمایا کیوں کر رہے ہیں ما یحملو کمالا حالا ایسا کیوں کر رہے ہیں کحباً لِلہِ وَلَا رسولِ ہمیں اللہ اس کا رسول زب پہ آ رہے ہیں اس لئے کر آپ نے فرمایا میں بتاؤں سچی محبت کسے کہتی وہ محبت جو اللہ اس کا رسول قبول بھی کرے اور وہ محبت جو اللہ رسول کے ہاں پسندیدہ بھی ہو اور تمہاری محبت بھی قبول اور اللہ بھی تم سے پیار کرے وہ بتاتا ہوں حجیب کیا ہے تو آپ نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اس کا رسول تم سے پیار کرے اور تم بھی اللہ اس کا رسول سے پیار کرو اسے تین کام کرنے بڑھیں گے کیا کیا ہے فَلْيَسْتُقِلْ حَدِيثَ اِذَا حَدَّفْ اسے زندگی بر سچ بولنا ہوگا جھوٹ نہیں بولیں گا اللہ اس کا رسول کی بارگاہ میں محبت کو حاصل کرنے کی پہلی نشانی کیا ہے کہ وہ سچ بولے گا جھوٹ نہیں بولے گا دوسری کیا ہے فَلْيُؤَدِّلْ اَمَانَةَ اِذَا تُمِنْ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا دیانت داری سے کام کرے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لوگو تحجد میں کسی کو روتے دیکھ کے یہ نہ سمجھنا بہت بڑا آدھیں لَا تَغُرَّنَّكُمْ تَنْتَنَتُ الرَّجُلْ بِاللَّيْلِ فِي صَلَتِ کسی کو تحجد میں ہچکیاں لیتے گڑ گڑاتے دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ رابعہ بس رہی ہے جو ناید وغدادی ہے یہ نہ سمجھنا کہ بہت بڑی عورت ہے بہت بڑا مرد اِنَّ الرَّجُلَ الرَّجُلْ کامل مکمل اکمل عالی ترین انسان جانتے ہو کون ہے جو امانت میں خیانت نہ کرے جو کسی کو دھوکہ نہ دے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے عالی ترجے کا انسان ہے سب سے مکمل کامل اکمل انسان ہے جو دھوکہ نہ دے تکلیف نہ پہنچائے تو میرے نبی نے دو باتیں فرمائی اللہ اس کا رسول سے پیار ہے تو سچ بولو جھوٹ نہ بولو دیانت داری سے چلو دھوکے بازی سے رچو میرے نبی اسے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے انہیں کامل بخیل ہو سکتا ہے انہیں کامل جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں جھوٹ نہیں بول سکتا ہے جھوٹ نہیں بول سکتا ہے پھر سارے معاشرے میں جھوٹ ہے سرگیوی کی تجارت یا کاروبار یا لیندین پورے معاشرے میں چھوٹا ہے اور میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امت ہی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کر سکتا میرا امت ہی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کر سکتا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں بولے گا میرے عزیزوں سچائی اور دیانت داری پر اپنی زندگی کی بنیاد کریں گا پھر یہاں تم ڈگمگاؤ گے کیونکہ سارا بازار تو جھوٹ ہوا سارے دفتر جھوٹ ہوا سب دھوکہ دے رہے اور تم پٹو گے پس ہو گے تو یہاں جو چیز تمہیں کھڑا کرے گی وہ اللہ پر یقین کھڑا کرے گا میرا رب اللہ ہے الحمدللہ رب العالمین میرا رب اللہ ہے میرا پاننے والا اللہ ہے میری نوکریں نہیں ڈگری نہیں کروار نہیں تیارت میں میرا پاننے والا اللہ ہے میرا مجھے سچ بھی بولنا ہے